کلام اقبال کی کتاب بانگے درہ کی دوسری نظم گلے رنگی ہے اس کی تشریح جناب کرنل غلام جلانی خان صاحب نے خوبصورت انداز میں کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ویسے تو کلام اقبال تمام کا تمام زندگی آموز اور فلسفیانہ افکار و خیالات کا آئینہ دار ہے لیکن اس نظم میں مغربی شوارہ کے افکار کا رنگ بھی جھلگتا ہے اقبال مناظر فطرت کے شدائی ہیں اس وسیع کائنات کے ظاہر میں جو حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے اس کو اقبال نے بڑے گہرے فلسفیانہ انداز سے دیکھا اور شیر کی زبان میں بیان کیا ہے گلے رنگی کو ہم سب نے بارہا دیکھا ہے لیکن اقبال نے جس نظر سے دیکھا اور محسوس کیا ہے اس کے اظہار کا حسن قابل صد ستائش ہے نظم کے چار بند ہیں پہلے بند کا پہلا شیر یہ ہے کسی بھی شیر کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو نصر میں ڈال لیا جائے پھر اس کے مشکل ٹکڑوں کو سلیس اردو میں تبدیل کر لیا جائے اور آخر میں اس کی تشریح تفسیر یا تعبیر کی طرف توجہ دی جائے مثال کے طور پر اس بند کے پہلے شیر کی نصر یہ ہوگی اے گلے رنگی تو چونکے شناسائے خراشے اکدہ مشکل نہیں اس لیے شاید تیرے پہلوں میں دل نہیں اس کی سلیس اردو یہ ہوگی اے رنگی پھول تو چونکے کسی مشکل گرہ کی خراش سے کبھی دوچار نہیں ہوا اس لیے میرے خیال میں تمہارے پہلوں میں دل نہیں ہے اور اب اس کی مختصر سی تشریح ملاحظہ کیجئے پھول میں گرہیں نہیں ہوتی اس کی پتیاں زردانہ اور رگے ہائے گل وغیرہ صاف نظر آتی ہیں ان میں کوئی اکدہ یا کوئی گرہ ایسی نہیں ہوتی جس کو کھولتے ہوئے پھول کو خراش آ جائے پھول کی اصل خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ترتیب میں حسن اور رنگینی صاف جھلگتی ہے لیکن اگر اس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے مغربی شورہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب پھول کو کھولتے ہیں تو گویا اس کو قتل کر دیتے ہیں کسی مغربی شاعر شاید ورڈزورت کا مشہور مصرہ ہے کہ وہی مرڈر ٹو ڈائسیکٹ یعنی جب ہم پھول کی ساخت کو مزید جاننے کے لیے اسے کھولتے اور درم بھرم کرتے ہیں تو گویا اس کو قتل کر دیتے ہیں اقبال اس کے بعد مغربی شورہ سے ایک ہاتھ آگے نکل کر اس کا مقابلہ انسانی دل سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کو ہزاروں چرکے لگتے ہیں لاکھوں خراشیں آتی ہیں لیکن وہ نہ بکھرتا ہے نہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے وہ داگ داگ ہونے کے باوجود سالم رہ کر جس پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ مظاہرہ پھول سے نہیں ہو سکتا پھول تو ذرا سی خراش آنے پر پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے یہ گلے رنگی کی گویا ایک منفی صفت ہے جو انسانی گلے رنگی یعنی دل سے مقابلے میں شکست کھا جاتی ہے اگلے شیر میں بھی تقریباً اسی قسم کا خیال باندھا گیا ہے زیبے محفل ہے شریک کے شورشے محفل نہیں یہ فراقت بزمہ ہستی میں مجھے حاصل نہیں کہتے ہیں اے گلے رنگی تو اگرچہ باغ میں اگا ہوا ہے لیکن باغ کی شورشوں میں شریک نہیں باغ کی شورشوں میں آندھیاں تیز ہوائیں حبس سردی گرمی سب ہی شامل ہیں اور آخر میں باغ کو خزاں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن پھول ان ہنگاموں سے بے نیاز رہتا ہے اور جب خزاں آتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا اور مرچھا اور بکھر جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انسانی باغ یعنی دنیا میں جو خارجی اور داخلی ہنگامیں بپا رہتے ہیں انسان ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے اس کی وجہ بند کے آخری شیر میں بیان کی گئی ہے اس چمن میں میں سراپا سوز و ساز عارضو اور تیری زندگانی بے گداز عارضو کہا گیا ہے کہ میں وہ پھول ہوں جو اس چمن یعنی دنیا میں سراپا عارضو اور سراپا سوز و ساز ہوں لیکن گلے رنگی کی زندگی کسی گداز کسی تڑپ اور کسی خواہش سے بے خبر اور ناشنا ہے توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئی نہیں یہ نظر غیرز نگاہ چشم صورت بھی نہیں آہ یہ دست جفاجو اے گلے رنگی نہیں کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھڑوں سے کیا دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا شاعر کہتا ہے کہ شاخ سے کسی پھول کو توڑ لینا میری عادت نہیں میں تو صرف پھول کی شکل و صورت اور بناوٹ کا نظارہ کرتا ہوں اور بس اے پھول تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تجھے شاخ سے توڑ کر اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کرنا چاہتا میں جفاجو نہیں تجھ پر ظلم نہیں کرتا میں گلچی نہیں ہوں صرف گل بھی ہوں میں تجھے توڑ کر یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تیری ساخت کیا ہے تیری پتیوں کو توڑ کر شمار نہیں کرتا نہ ہی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تجھے یہ رنگ و بو کیسے اتا ہوتی ہے میں تو صرف بلبل کی آنکھ سے تیرا نظارہ کرتا ہوں جو تجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی اور چہچہاتی رہتی ہے اگلے اشار میں اقبال کہتے ہیں سو زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض تور ہے میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے مطمئی ہے تو پریشاں مثل بو رہتا ہوں میں زخمی شمشیر زوک جست جو رہتا ہوں میں اس بند میں شاعر پھول اور انسان کا باہمی موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پھول کی تو سو زبانیں یعنی پتیاں ہیں لیکن پھر بھی وہ کوئی زبان نہیں کھولتا اور خاموش رہتا ہے لیکن انسان کی صرف ایک زبان ہوتی ہے اور وہ چار دانگ عالم میں شور مچاتا اور بھاو ہو بلند کرتا رہتا ہے پھر شاعر انسان اور پھول کی دو خوبیوں کو یقصہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی کوہ تور کے باگ کی ایک برگ یعنی پتی ہوں اور تو بھی اسی باگ کی پتی اور حصہ ہے انسان اور پھول کو باگ تور کی ایک پتی کہہ کر ان میں خاموشی اور حیرت کے یقصہ اور صاف کی تشبیح موجود ہے حضرت موسیٰ نے ریاض تور پر جانے کے بعد جب جلوہ تور دیکھا تھا تو زبان بند ہو گئی تھی اور غش کھا کر گر گئے تھے پھول کی زبان بھی خاموش ہے اور وہ بھی گویا ریاض تور کا حصہ ہے اس بند کے آخری شیر میں انسان اور گل کا مقابلہ کر کے انسان کی رفت کو اوج سریہ تک پہنچا دیا ہے کہتا ہے کہ پھول تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے لیکن انسان پھول کی خوشبو کی طرح ساری کائنات میں پھیل جاتا اور گھونٹا رہتا ہے اس کو نجانے کس حقیقت کی تلاش ہے اس کا ذوق جستجو ہمیشہ تازہ رہتا ہے اور وہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نیا گل کھلاتا رہتا اور نئی دنیایں دریافت کرتا رہتا ہے پھر اقبال فرماتے ہیں یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو یہ جگر سوزی چراغ خانہِ حکمت نہ ہو ناتوانی ہی میری سرمایہِ قوت نہ ہو رش کے جامع جم میرا آئینہِ حیرت نہ ہو یہ تلاشِ متصل شمع جہاں افروز ہے توسنِ ادراکِ انسان کو خرام آموز ہے پھر شایر اسی پریشانی اور جستجو کو سامانِ اتمنان بھی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا جگر جلاتا ہوں تو تب جا کر کہیں اس حکمت و دانش کی دنیا میں چراغا ہوتا اور روشنی پھیلتی ہے دوسرے شیر میں اسی مضمون کا تسلسل ہے کہتا ہے کہ انسان بظاہر مظاہرِ فطرت کے سامنے ناتوان اور کمزور نظر آتا ہے چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سہرہ اور جنگل اگرچہ خوفزدہ کرنے والے مظاہر ہیں لیکن انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی ناتوانی کے باوجود ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے انسان حیرت کی آنکھیں کھول کر کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہتا ہے اور سراپا آئینہ حیرت ہے یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ شعورہ آئینے کو حیران بانتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف اشیاء کا عکس نظر آتا ہے جو اتنی مختلف گناگوں اور رنگا رنگ ہوتی ہیں کہ آئینہ خود سراپا حیرت ہو کر ان کو تکتا رہتا ہے ایران کے ایک بادشاہ جمشید نے ایک پیالہ اجاد کیا تھا جس میں ساری دنیا نظر آتی تھی اس پیالے کو جام جمشید یا جام جم کہتے تھے شاعر نے انسان کی حیرت کے شیشے کو جمشید کے شیشے سے زیادہ وقی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انسانی آئینہ جمشید کے آئینے سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور قابل رشک ہے اگرچہ جمشید بھی انسان تھا لیکن انسان کا وصف یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہر دم نئے پیالے تخلیق کرتا رہتا ہے اور یہ نئے پیالے پچھلے پیالوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس نظم کا آخری شیر حاصل نظم اور کلام کا نتیجہ ہے کہتا ہے کہ انسان کی یہ مسلسل تلاش اور جستجو ایک ایسی شما ہے جو کائنات کو روشن رکھتی ہے یعنی جہاں افروز ہے یہ جستجو گویا انسانی شعور و ادراک کے گھوڑے توسن کو دوڑنا سکھاتی ہے خرام اگرچہ بالعموم ہرنوں اور غزالوں کی چال بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہے بڑے فقر اور نازو انداز سے قدم اٹھانا لیکن گھوڑا بھی بعض اوقات خرام کرتا ہے جیسا کہ ہم میلہ مویشیاں میں دیکھتے ہیں جب ڈھول کی تھاپ پر گھوڑا ناچتار اور فخر و ناز کا اظہار کرتا ہے انسان بھی جب اپنی کسی جستجو کو کامیاب ہوتا دیکھتا ہے تو خوشی اور فخر سے اس گھوڑے کی مانند خرامانے خراما چلتا ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ